سچن پائلٹ کی تلوار میان سے بار بار نکلتی ہے اشو گہلوت سے آر پار کرنے کی تیاری ہوتی ہے لیکن پھر گاندھی وادرا سے ان کی بات چیت ہوتی ہے اور پھر تلوار بین اشو گہلوت کا شکار کیے واپس میان میں چلی جاتی ہے لمبے عرصے سے سچن پائلٹ اور اشو گہلوت کے بیچ اسی قسم کا کھیل جاری ہے ایک بار پھر سچن پائلٹ کی تلوار میان سے بہار آ گئی ہے سچن کہتے ہیں میں اب نا امید ہو چکا ہوں سنگھر شیاطرہ نکالوں گا میں لوگوں کے بیچ اپنی آواز اٹھاؤں گا اجمیر سے جائپور کی پد یاترہ کروں گا پانچ دن کی اس یاترہ میں لوگوں سے بات کروں گا جائپور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سچن پائلٹ نے اشو گہلوت کے آروپوں کو جھوٹا اور بے بنیاد بتایا سچن پائلٹ نے کہا کہ میں نے مکہ منتری اشو گہلوت کا دھولپور کا بھاشن سنا اسے سن کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی نیتا سونیا گاندھی نہیں وسندھرا راجے ہیں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری سرکار کو گرانے کا کام بھاجپا کر رہی تھی دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بچانے کا کام وسندھرا راجے کر رہی تھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو سپشٹ کرنا چاہیے میں جنتہ کے بیچ اس مددے کو اٹھاؤں گا سچن پائلٹ نے کہا کہ مجھے بہت کچھ کہا گیا کبھی کورونا کبھی غددار میں ڈھائی سال سے یہ سب سن رہا تھا باوجود اس کے ہم چپ تھے کیونکہ ہم اپنی پارٹی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے لیکن اپنے ہی ویدھائکوں اور نیتاؤں کو بدنام کرنا اور بھاجپا کا گنگان کرنا میری سمجھ کے پرے ہے پائلٹ نے کہا کہ ایسے ویدھائکوں پر آروپ لگائے جا رہی ہیں جو راج نیتی میں چالیس پہتالیس سال سے ہیں ان کے کشتر کے لوگ بھی انہیں جانتے ہیں وہ کس طرح کے نیتہ ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں ایسے ویدھائکوں پر آروپ لگانا خلط ہے پائلٹ نے کہا کہ میں گیارہ مائی کو اجمیر سے ایک جنتہ سنگھر شیاطرہ نکالوں گا اور ہم جائپور کی طرف جائیں گے ایک سو پچیس کلومیٹر کی یہ یاترہ ہوگی پانچ دن کے اس یاترہ میں جنتہ کے بیچ جاؤں گا ان کے بیچ اپنی بات رکھوں گا صحیح نرنے تب لیے جائیں گے جب جنتہ کا ساتھ ملے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس ادھاکش کی بات نہیں ماننا غلط ہے پچھلے سال پچیس اگست کو ویدھائک دل کی بیٹھک کے بیچ گہلوت کھیمے کے ویدھائکوں کے میٹنگ میں نہیں آنے پر بھی پائلٹ نے سوال اٹھائے ساتھ یہ اس پورے معاملے میں کیا اور انہوں نے کہا کہ جب دوہزار بیس میں میں ڈیپیٹی سی ایم تھا اس سمیہ راج دروہ کے آروپ میں مجھ پر کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایک خیمہ نترت و پریورتن چاہتا تھا ایسے میں ہم دلی گئے پارٹی کے سامنے اپنی بات رکھی اور اسی کے بعد ایک کمیٹی کا گٹھن کیا گیا کمیٹی نے سب کی باتیں سنی اور اسی کے آدھار پر روڈ میپ تیار کیا گیا اس دوران انشاثن ہینتہ کا کام کسی نے نہیں کیا لیکن مجھ پر لگاتار آروپ لگائے جاتے رہے اس سے میں ناومید ہو چکا ہوں آخر کار یاترہ کے ذریعے سنگھرش کا فیصلہ لیا ہے بیرو ریپورٹ نیز اف انڈیا بیرو ریپورٹ نیز اف انڈیا